کیا وجہ ہے کہ اگر نہیں آ ہی نہیں سکتا جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ آ ہی نہیں سکتا اس طرح سے ممکن ہی نہیں ہے تو بار 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 دھوائی کیوں ہے پریزننٹشل سسٹم محید میں پنجاب اسیمبلی میں بیٹھتی ہوں میں آزاد امیدوار تھی آزاد ہی انتخاب مجھے الیکشن میں جیتی اور آج بھی میں آزاد رکن ہوں پنجاب اسیمبلی کی میں آپ کو یہ حلفن کہہ رہی ہوں کہ پنجاب اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے اندر اتنے تحفظات پائے جاتے ہیں اتنی ان کے اندر بے چینی ہے کیونکہ ایک لوکل باڈی سسٹم جو نیا ہے وہ ان کے یعنی کے حلق میں ٹھوسا جا رہا ہے ساری اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کو اگر آپ آج آزادی سے پوچھیں اور بلا خوف اور فیور پوچھیں ان سے تو کوئی بھی اس نئے سسٹم کا حامی نہیں ہے وہاں پر کیوں؟ دیکھئے میں ایک جمہوریت پسند انسان ہوں جو کہ آئی ہی اسی لئے سے لئے ہوں کہ لوکل باڈیز کو اور گرانس کو ایفاور کیا جائے لیکن سنیے سنیے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں اس نئے سسٹم سے سازش کی بو آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک بی ڈی سسٹم کی طرح نظر آ رہا ہے پیسے ہیں نہیں نو مہینے ہمیں ہو گئے ہیں اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ایک پیسہ کسی کو نہیں ملا اور حلقوں میں لوگ جاتے ہیں بے عزت ہوتے ہیں لوگوں کے لئے نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت ہماری حلقوں میں لوگوں کو مہید بات تو پوری سن لینا لوگوں کو یہاں پر اسیمبلیز میں بیٹھ کے یہ شک ہو گیا ہے کہ یہ ایک نیا بی ڈی سسٹم آ رہا ہے جو کہ بنیاد رکھی جاری ہے ڈریکٹ پریزیڈنچل سسٹم کے لیے یہ لوگ جو بی ڈی میمبران ہوں گے یہ ڈریکٹلی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے and this is something that has caught the minds of the people in the پارلیمان اس کو آپ ہلا نہیں سکے یہ لوگ آئلز میں جا کے ہمیں ایدہ سے لے جا کے ان کے میمبران کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے یہ سارا نائنٹین سیبنٹی سی کنسٹیوشن کا نظام ختم کر رکھ دے گا سنیں سنیں میری بات سنیں یہ سادش اگر ہو رہی ہے یہ سادش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب یہ سادش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس سادش کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ پارلیمان میں ٹو تھرڈ میجورٹی سنیں نا پارلیمنٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی کے بغیر سابر بھائی اگر یہ لوگ پاس ہو گیا یہ بھی سسٹم میں ہے اور آپ کے وزیر آزم نے کل اسیمبلیز کو ڈیزولف کر دیا تو پھر یہ سسٹم آپ پھر آپ ہوئی نہ کہیے گا پیچھے یہ سازش ہوا میں تھی نہیں نہیں دیکھیں نہیں نہیں سنیں میری بات یہ possible نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ نہ مارشلاللہ ہے اس وقت ملک میں نہ اس وقت ون مین رول ہے پارلیمنٹ موجود ہے صبحی اسمبلیاں موجود ہیں جوڈشری موجود ہے کوئی پی سیو کے تحت حلف نہیں اٹھایا یہ کیسے possible ہے کہ آپ تو پھر ہمیں ریل رون کیوں کیا جا رہا ہے یہ یہ لوز جو ہیں یہ ریل رون کیوں کیے جا رہے ہیں یہ لوز جو ہیں کیسے جو بی ڈی سسٹم نیال آ رہے ہیں اس کو ریل رون کیا جا رہا ہے کون سے لوز ریل رون کیا جا رہا ہے آپ کے اپنے جو میمبران ہیں ان کو روز مرہ کے طور پر ان کو کیوں بوجھ ان کی اوپر کیوں دباؤ پڑا ہے کہ اس کو آپ نے منظور کرنا اس کو آپ نے منظور کرنا ہے بھئی ڈیبیٹ کرو اس کے یہ ارکانے یہ ارکانے یہ ارکانے پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے نالیاں سڑکیں نہریں پلیاں یہ ارکانے پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے اگر آپ لیتی ہیں آئی اگری ویڈیو سابر بھائی آئی اگری ویڈیو لیکن یہ نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیوشن ایک ہی کنسنسس ڈاکیومنٹ اس ملک میں بنا ہے اگر آپ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا اچھا میں میں سنیں تو کیسے ختم ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہم تو اس وقت بل پاس نہیں کر سکتے سنٹ میں ہماری ایک سریعت نہیں ابھی تک ایک بل پاس نہیں ہویا سمپل سمپل میجورٹی سے ابھی تک سینٹ میں سینٹ میں پی ٹی آئی کو سادک شریف بھی نہیں ہے آپ کو لانے والے اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے سسٹم میں کشیدگی کم کریں تاکہ نیجسلیشن ہو سکے نہیں 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 اتنا سادہ کام نو 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 اتنا سادہ اتنا سادہ کام نہیں دیکھیں میری بہن میری بات سنیں آپ جب یہ کہتی ہیں کہ تہتر کا آئین متفقہ ہے آپ تہتر کے آئین کے حالات میں چلی جائیں اس وقت کہیں زیادہ تقسیم تھی قوم اس وقت لبرل آپ کو آپ کو مولوی اچھا وہ آرہی ہے کہیں سے آپ کو جمعوں کو ایک سڑان آرہی ہے کہ کہیں کہیں سے پریزنٹ شرح ایک حل نظر آ رہی ہے کہ اگر صدر علوی صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ابھی اگر صدر علوی صاحب اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے انیس سو تہتر کے آئین کے تحت ٹی ٹی کیس بند کر دیں فیک کرنسی اکاؤنٹ بند کر دیں اس ملک میں کنسنسس آ جائے گا اور جمہوریت بھی بند جائے گی کنسنسس آ جائے گا اور جمہوریت بھی یہ کہیں ہیں کہ چلیں ٹھیک ہی پریزنٹشل لیں ہمارے یہ کیس بند کر دیں اچھا وقت ہمارا وقت ہمارا جو ہے وہ یہ امران خان کبھی نہیں کرے گا یہ امران خان نہیں کرے گا ٹھیک یہ دسکشن کا کوئی ویسے اس طرح کنکلوجن نہیں نکل سکا بہرحال سبھی کے پوائنٹس آف یو ناظرین آپ پہ دیکھئے سابر شاکر صاحب کا بھی پوائنٹ آف یو آگیا جناب بیریسٹو صاحب کا بھی پوائنٹ آف یو آگیا جگنو محسن کا بھی پوائنٹ آف یو آگیا اور اس وقت جو چپکلش ہے میرا اگر اس پر ایک پیسے کا ووٹ ہو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی دھانچے کے اندر پریزیڈنشل سسٹم آ سکتا ہے یہ اسی طرح سے چلیں گے معاملات یہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم لانے کی طاقت کسی ایک فریق کے پاس اس وقت ہے ہی نہیں موسیقی